مامنوں سے کیا رہے ہیں؟ جبکہ غلط ہی کرتے تھے شرارت تھی یہ ہوتی ہوتی مسلمانوں کے ساتھ کھیڑ خانی کرتے تھے مسلمانوں کے پیغمبر کو حجو کرنے کے ارادے سے اس قسم کا کلام کیا کرتے تھے ان کو جہاں تک اس قسم سے روپنا تا بھوپیا گیا ان کو تنبی کر دی گئی لیکن ایمان والوں کو خاص طور پر ذکر ہے اس قسم کے الفاظ بازی بلکت درست نہیں یہ بھی خابلِ گریفت ہے یہ بھی آخرت میں آزاق ہے جنہاں سے ترجمہ آئے ایمان والوں لا تقولوا راعینا تم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کے لئے راعینا کا لفظ ناک استعمال کرو اگر ضرورت پڑتی ہے راعینا کا لفظ عربی میں رے آئین یا سے بھی بنتا ہے رے آئین نون سے بھی بنتا ہے رے آئین یا سے جب بنتا ہے تو رعایت کے معنی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دورانِ خطاب کے خط پر یا دورانِ کلام کے خط پر بعض مرتبہ صحابہ کرام رضا اللہ تعالیٰ اور جیگر بھی جو منابشتین وہ حیر آدی یہودی بھی جو شریف ہوتی تھی اس میں مقصد ہوتا تھا ذرا سا رکھیے جس کو ہم کہتے ہیں خطے کلام ماں ایک چیز کی وضاحت چاہیے ذرا رکھیے یا اپنی اس بات کے بیان کرنے کو عوضہ اس بنان سے آہستہ فرمائیے رائینا کے معنی میں یہ بھی ہے ریایت کیجئے یہ بھی معنی ہے کہ آپ ذرا ہماری سب بھی توجہ ہو جائیے جب سے توجہ ادھر ہے کچھ ادھر بھی توجہ کے ساتھ فرمائیے لفظ رائی الگ لفظ ہے نہ الگ لفظ ہے ہماری ساتھ انہوں نے اس سے سلفز پر بگاڑ پیدا کیا رعانن رعونت یہ عربی کلب اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے جو زیادہ زبان سے واقع ہیں ان کے استعمال میں آتا ہے رعونت کے معنی ہماخت جہالت بے خوبی بے خوب بتانا تم نے کیا کہا کہنا تو ہم نے ریایت سے رائینا کہا مراد کہتے ہیں زبان پر رکھ کر رعونت سے رائینا کا لفظ کہا کرتے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے مومنوں سے بیس قسم کا خطاب کرتے ہوئے ذکر کرتے تھے چند صحابہ جب واقف ہوئے ہیں اس میں خاص طرح پر حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ سعید نام کے کے اندر حضرت سعید بن عبادہ کا نام ملتا ہے تو باستہ پاس میں حضرت سعید بن معاست کا تسکرہ ملتا ہے اور دونوں میں فرح کرکا تعین کرنا بھی وقت لگے گا جب انہوں نے سنا تو یہودیوں کے سامنے فتا گیا کہ دوبارہ اگر تمہاری زبان سے میں ایسا سنوں گا یہ تو چلی رہا تھا اس کا مستخل قرآن بھی نازل ہو گیا مومن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو اپنی ایمان اور سادگی سے رائنہ کہتے تھے جو توجہ کی انائت کی یہ معنی میں ہوتا ہے وہ معنی کو بدل کر دوسرے تفاصل ہوتا ہے کہ رائنہ عربی باز الفاظ ایک زمان میں ہوتے ہیں وہی لفظ دوسری زمان میں استعمال بھی برے معنی میں آگیا تالاکبز بلکھ ایسے ہی رہتا ہے دوسرے زمان میں کوئی برے معنی میں تو عربی کے اندر یہ تھی یہود زمان میں یہودیت کے اندر بھی جو احمق اور جہالت کے معنی میں تو یہ واقعی طرف سے مراد لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرنا یا اس قسم کا کہہ کر صحابہ کو جلانا کہ تمہارے نبی کے بارے میں جو ہم یہ کہتے ہیں یہ کہ کر نہیں اشارے میں کرتے ہیں لہذا ہر ایسی چیز جس کے اندر ایسا دوہرہ محکوم ہو جس میں ایک راحت کا بھی محکوم نکلتا ہو جس میں خباصل کا بھی مطلب نکلتا ہو ایسی چیزیں استعمالی مطلب ہیں اور خاص تو دین والے معاملی میں خاص وہ اپنے پہنمبر علیہ السلام کے بارے میں پہنمبر کا کام پہنمبر کی ذات اللہ کے ساتھ راز پڑی کائنات کے ہر چیز اللہ کے ساتھ ہے لیکن وہ خاص تو ہوتا ہے بلکہ یہ ضرورت بڑی کہنے کی کہنے سے معنی نہیں کیا رہے صحیح اور سلامتی والا پہلو اختیار کنے ان ضرورنا ادھر دیکھئے ان ضرورنا ذرا انتظار کیجئے دونوں معنی بس ذرا رو کیے یہی معنی آتی ہے اور انہیں محلق بھی نہیں دی جائیں گی یعنی عذاب میں وخبہ بھی نہیں دیا جائیں گا جیگہ جیگہ قرآن بلہا ہم ان ضرور نظرہ دیکھنا بھی نظرہ انتظار کے معنی نظرہ محلق دے گی ان ضرورنا صرف آپ توقف فرمائیے ہماری تردی کیے کہیں نہ آئے تو اندھر نہ کہو پھر دوسری بات بتائے گی یہ کہنے کے نوبت بھی آنے نہ پائے بس مہوکان لگا کر توجہ سے کسی بات کو سن لو تو دوبارہ پوچھنے کی خطے کلام کرنے کی بھی نوبت آنے نہیں پائے گی جب دین والے معاملے میں اسی الفاظ بازی کرو یہ مخاطب کے سامنے ایک محکم ظاہر کرتے میں مانا اور مراد دوسرا اور برا مخل لیتے لگو یہ تو یہ بھی نافرمانی ہے ایک گناہ ہے گناہ اس درجہ کا کہ کفر کے درجہ کا ہے پھر بھی اگر نہیں سنگے گا تو ایسے کافروں کے لئے دردناک عذاب ہے ایسا کرتے کیوں ہوں جس کو جو عطا کیا ہے اللہ کے طرح سے دنیا میں مال دولت کے بارے میں تو قرآن ذکر کیا ہے فضلنا باز و ملا باز انسانوں میں بھی کسی کچھ کم زیادہ یہ فضلت دی ہے ملا تتمنو مہ فضل اللہ باز و ملا باز اللہ تعالی اس کے پاس جو ہے وہ اللہ کی عطا ہے اس کے پر ہونے کے وجہ سے تو جلو نہ اس پہ حسن مت کرو اس کے مال کی بربادی تمنہ مت ہو اگر تم بھی چاہتے ہو وَسَعَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ اللہ تعالی اس سے باگو اس سے جلنا اس کو ختم کرنا اس پہ حسن کرنا یہ کہیں گے تمہارا ایسا کرنے سے اس کی چیز تم کو آنے والی بھی نہیں لیکن ضرور اس کو نقصان پہنچانے کا سوچوئے تھا تو کسی کے لئے سار مخصان پہنچانے والے مد بنو چاہتے ہو تو اللہ کی طرف طلب کو اللہ کی مرضی جس کو جو عطا کرنا ہے وہ عطا کیا جس کو مرض بنانا تھا مد بنا کر پیدا کیا جس کو عورت بنانا تھا عورت بنا کر پیدا کیا پھر مردوں میں بھی تفاہ درجہ میں رکھ دیا وہ اللہ خلقہ کم فمن کم کافر ومن کم مومن سورة تقابل کی آیتیں ہیں وہ اللہ خلقہ کم فمن کم کافر ومن کم مومن سارے انسانوں کو پیدا اللہ تعالیٰ نے کیا لگے انسانوں دیکھو بازے انسان مومن تو دوسرے کافر حیشت کے تعیون کے اندر یہ اللہ تعالیٰ کی آتا ہے ہی سیت میں بڑا ہی چاہتے ہو اللہ سے طلب کرو ہر چیز زندگی ہر پہلو خران میں شروع سے آخر تک حادث میں بھی بندے کی طلب تو پھر وہ آتا ہونی طلب سے اس لئے تو طلب کرو اہدی نصرات و مستقیم تو پھر ہم سی داراستر پھر باقی رکھیں گے چلائیں گے ہدایت نہیں گے تو پھر کرنا تم ہو پہل کرنا ہے اس کی آتا سب سے زیادہ ہے ان لوگوں یہ ایک حرکت جلن کیا تھی کہ یہ یہود اللہ نے کافر خرار دیا چاہیے تھے مَا يَوَدُّ الَّذِينَكَ فَرُومِنْ اَحْلِ الْكِتَابِ الَّذِينَكَ فَرُومِنْ اَحْلِ الْكِتَابِ یعنی یہودی جو کافر ہیں پرانی استعلاح میں جو کہ محمد پیغمبر علیہ السلام کا انکار اللہ کی مقدس کتاب کا انکار اور یہ یہودی پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کا انکار پھر بعض انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے ہیں بہت عقیدگی پیغمبر علیہ السلام کے سلسلے کے پیغمبر جادو گری کا انظام لگا دیا ان کی مملکت جو انسانی طاقت کے باہر کسی اس کو اشارہ دے دیا کہ ہن نے جادو گری کی وجہ سے یہ ہوا کے اوپر ان کی حکومت تھی پھلا 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 اس لئے یہ کافر ہیں یہ کتابی کافر مختصر ارپاد میں وضوط ترجمہ لائے تھے اللہ کی کافر کتابی اللہ کی کتاب والی اللہ نے دیا تھا نماز تھا باقی نہیں نظر ترجمہ کرنا ہے اسے سے وضوط اللہ تعالیٰ کا نام ہے وہ لوگ جو کافر ہیں اہلِ کتاب کی یہ کبھی نہیں چاہتے پسند نہیں کرتے اسی طریقے سے المشرقینہ جو کافر مشرق ہیں وہ بھی نہیں پسند کرتے چاہتے اے ایمان والوں تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کا کلام آئے اللہ کے رسول کے جردے سے اللہ کا پیام خیر کی باتیں آتے جائیں خیر سے مرد قرآن خیر سے مرد وہی کی باتیں اللہ تعالیٰ کے فضل اور قرآن والی چیزیں من ربکم تمہاری رب کی طرف سے تم جو بہت نیک بنوئے پسند نہیں لوت علیہ السلام کا خصہ ایک سزائی چیزیں پر ہے ماں پر ایک خاص فضو ہے اخرجو آلہ لوتن بِمْ خَرِيَتِكُمْ اِنَّاُمْ اُنَاسِيَتَطَحْرُونَ کچھ نہیں ہوا تو خوم نے پیسلا کر کے یہ کہا سارے خوم میں خطاب کرتے ہوئے اے لوگوں لوت کو اور لوت کے ماننے والوں کو تمام کے تمام کو شہر بدر کر دو اپنے ملک میں اپنے شہر میں اپنے خریے میں رہنے مد دو اس لئے کہ یہ لوگ بڑے بڑے ہی اپنے آنکھو باق باق بتات تاہر باق تتاہر باق باق بننا یہ اپنے آنکھو بڑے باق باق ہم تمام کو گندے ناپاق قرار کرتے ہیں تو لہذا ہم گندوں میں کیوں رہے ہیں ان کے خیال کے مردہ آلہ یعنی وہ لوگ اپنے گندے عمل کو اچھا سمجھتے تھے نیازہ ان کو اپنے مطن سے پیدا لیں ہماری تریمیانیوں رہنے نہ پہے نہ یہ رہے نہ ان کو ماننے والے سورہ علی امران میں یہودی ان لوگوں کو بھی ختل کرتے تھے جو پیغمبروں کے اوپر پختی کی کے ساتھ ان کی طاعت اور فرما برداری پر خائم رہتے تھے نیکی کرتے ہوئے نیک عمل کرتے ہوئے نیکی کرتے ہوئے جو لوگوں کو حکم دیتے تھے ان کو بھی مارتے تھے کیا گنا تھا گنا یہ تھا کہ نیک تھی ہونا یہ تھا کہ کچھ نہیں تھا کچھ نہ ہونا بھی دوسرے کے لئے جس کے بعد بہت کچھ گناہ ہیں اس کو نہ پسند آتا ہے تو یہ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر والی چیزیں یعنی وحی کی چیزیں خراب کی چیزیں جو جنت سے متعلق ہیں داخل ہیں کی یہ چیزیں تمہارے پاس آنے نہ پائیں اللہ نے بتا دیا اس کی وجہ سے یہ لوگ ایسے تھیری چالیں چڑھتے ہیں آتا سے کرتے ہیں تم بھی آتا کوئی بتا دو کہ یہ معاملہ جو فضلت کا ہے کس کو کچھ سے نواز نہ ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو جس کو وہ چاہتے ہیں خاص کر دیتے ہیں یعنی ان کی نسل میں ان کے قوم میں پیغمبر پیدا لے ہوئے عزت پیدا ہوئے یہ اللہ کی مرضی ہے تو اس سے بہت بڑی تعلیم اور ہدایت اور اشارہ اس حمد کے لیے کہ تمہارے لئے بہت بڑے انام و فضل کی بات ہے کہ تم میں اللہ کا پیغمبر ہے پیغمبر کی وجہ سے تمہاری شان مرتبت و فضلت بڑھ گئے اللہ تعالیٰ کے پاس واللہ ذو الفضل عظیم سارا کا سارا فضل والی ذات اللہ تعالیٰ کیے وہ اپنا فضل جس کو نواز نہ چاہے نواز ہے تو دین محمدی میں کسی کو شریک ہونے کا موقع مل گیا اس سے جل گیا وہ اللہ تعالیٰ کے فضل ست میں جل گیا تو وہ اللہ تعالیٰ نے فضل کے لئے منتقل کر لیا ایمان والوں کے لئے بلواسہ یہ تعالیٰ میں جا رہا تو بڑے فضل والی چیز کے ساتھ تمہارا تعلق ہے تو بہت تمہارے رب کا اختیار اور انتخاب ہے اختیار اور انتخاب خدا بندی کو نہ حق نہ کرو اس کی خدر کرو باخی رکھو اور جو یہ نہیں کرتے ان کو بتایا گیا اس انتخاب خدا بندی کے حق دار دعویدہ بننا چاہتے ہو تو اسلام لانو اللہ کو مان لو توحید کے طریقے سے اللہ کے بتایا طریقے سارے انبیاء کو نبی مانو اللہ کی سارے کتابوں پر یقین رکھو آماری زندگی میں اللہ کی کتاب کے مطابق زندگی میں بھلو دوستوں کو کھالو تو تم بھی اس فضل کے فضل بنو گے یہ کیسے دونوں پر اس امت کو ذکر کر رہے ہیں ان خوموں کے واقعات ان کے خرامی خوم یہ خرامی تم میں ہونا نہ پائے ان کو یہ بتانا گیا وہ خرامی خوم کرو یہ سکوئیوں کے ساتھ جروع ان کو بتانا گیا یہ خوبی غیر معمولی تمہارے لیے اس کے خضر و مندلت کرتے ہیں باقی رہو